دوستو دنیا عدبود رہیشیوں سے بھری پڑی ہے کچھ رہیشیں اس طرح کے ہیں جو لوگوں نے سلجھا لیے ہیں لیکن کچھ رہیشیں آج بھی ایسے ہیں جن سے پردہ نہیں اٹھ پایا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی عدبود رہیشیں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں آپ نے پہلے سایت ہی کبھی سنا ہو یا ہو سکتا ہے نہ بھی سنا ہو تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں موڈرن فیزیسٹ کی مدرد کہی جانے والی مہان ویگیانک میڈم کیوری کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا انہیں ریڈیو ایکٹیو پدارتوں پر کیے گئے سود اور پولونیم اور ریڈیم کی خوج کے لیے جانا جاتا ہے یہ بات ہو سکتا ہے آپ سبھی جانتے ہو لیکن سایت آپ یہ نہیں جانتے کہ ریڈیو ایکٹیو ویلمینٹس میں ان کی روچی ہی ان کے مرنے کا قارن بنا ایکسپوزر ٹو ریڈیو ایکٹیویٹی کی وجہ سے انہیں ایپلاسٹک اینیمیا نام کی بیماری ہو گئی جس کے چلتے ان کی جانتے لی گئی یہاں تک کی ریڈییشن نے ان کے کپڑوں، فرنیچر اور کتابوں کو بھی نقصان پہنچایا اور ان کے مرنے کے سو سال بعد بھی ان کی چیزیں ریڈیو ایکٹیو ہیں اور انہیں ایلیٹی بوکس میں رکھا گیا ہے اور اگلے پندرہ سو سالوں تک انہیں ایسا ہی رکھا جائے گا 26 اکٹوبر 2001 کے دن امریکہ کے میتھیو میک نائٹ کسی ایکسیڈنٹ سائٹ پر لوگوں کی مدد کر رہے تھے کی تبھی 112 کلومیٹر پٹی گھنٹہ کی ربطار سے آ رہی ایک کار نے انہیں تک کر مار دی اور انہیں 118 فیٹ دور جا کر گرے جو کی اب تک کسی بھی کار ایکسیڈنٹ میں سب سے دور تک پھینکے جانے ہوں کا ورلڈ ریپورڈ ہے اس ایکسیڈنٹ میں انہیں گمبھیر چھوٹے آئے لیکن ایک سال بعد وہے پونے سوست ہو کر اپنے کام پر واپس لوٹائے دوستو کچھ لوگ ویٹ بڑھنے سے بڑے پریسان ہوتے ہیں لیکن آپ کو جان کر آشریہ ہوگا کہ ایک ایسا بھی بچہ ہے جس کا وزن 2-4 کلو نہیں بلکہ 90 کلو بڑھ جاتا ہے اور وہ بچہ ہوتا ہے بلو ویل کا جو اپنے پہلے سال میں ہر روز 90 کلو گرام بھاری ہو جاتا ہے اور ایک اڈلٹ بلو ویل کا وزن 1.4 لانک کلو گرام تک ہو سکتا ہے دوستو جہاں ہندوستان میں انسانوں کی سویدہ کے لیے فلائی اوورسیا بریج کا آبھاو ہے وہیں نیڈر لینڈ کے دہوجو سہر میں صرف اسی لیے ایک بریج کا نیرمان کیا گیا تاکہ گلہرییاں بینا کسی قطرے کے ہائیوے پار کر سکیں اس بریج کو بنانے میں لگ بھاگ 1 کروڑ 8 لانک روپے لگے حالانکہ پرکرتی کو پسند کرنے والی کلہریوں کو یہ مین میڈ اسٹرکچر کچھ راست نہیں آیا اور پچھلے آٹھ سالوں میں کلہریوں نے اس کا استعمال نہیں کے برابر ہی کیا ہے خیر جو بھی ہو وہاں کی سرکار کی سینسٹیویٹی کی تاریف تو کرنی ہی ہوگی دوستو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رکت دان سے کسی کا جیون بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر میں پوچھو کہ کوئی اکیلا ویقتی اپنے جیون کال میں رکت دان کر کے کتنے لوگوں کی جان بچا سکتا ہے تو آپ دس پندرہ یا پیس لوگوں کے بارے میں سوچیں گے لیکن آپ کو جان کر آسٹریہ ہوگا کہ آسٹریلیا کے The Man With The Golden Arm 81 ورشیہ جیمز ہیریسن نے 1954 سے لے کر 2018 تک 1137 بار بلڈ دونیٹ کیا اور اس سے 24 لاکھ لوگوں کی جان بچائی گئی دراصل ان کے خون میں ایک بہتی ریئر ٹائپ کا بلڈ پلاجما ہے جو پرگنینسی کے دوران بچوں کو ہونے والی ریسس ڈیسیز کے علاج میں اپیوگی ہے اور یہی کارن ہے کہ وہ اکیلے ہی اتنے لوگوں کی جان بچا پائے دوستو لڑکے لڑکیوں کو رنگ دے کر پرپوچ کرتے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن کیا جانوروں کے بیچ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے جی ہاں پینگوینز کے بیچ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ادھکتر پرچاتیوں کے پینگوینز پوری لائف کے لیے کسی ایک پارٹنر کو ہی چنگتے ہیں اور اپنی پسندیدہ پینگوینز کو پانے کے لیے میل پینگوینز اسے سب سے اسموٹ اور گولاکار پتھر دیتے ہیں اگر فی میلز کو وہ پتھر پسند آ گیا تو وہ اسے اپنے گھوچلے میں رکھ دیتی ہے اور جلد ہی دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں مانوک پرپوزل کرنے کے بعد سادھی کر لیو دوستو کتوں کا خیال آتے ہی جور جور سے بھونکنے کی بات بھی جہن میں آ جاتی ہے لیکن کیا ایسا بھی کوئی کتہ ہو سکتا ہے جو بھوکتا ہی نہیں ہو جی ہاں بیسین جی کتوں کی ایک ایسی بریڈ ہے جو بلکل بھی نہیں موٹی لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کی وہ کبھی آواز ہی نہیں نکالتے نکالتے ہیں لیکن وہ آواز ایک سوریلے گانے کی طرح ہوتی ہے دوستو بچپن سے لے کر آج تک آپ سبھی جوتے چپل کی دکھانوں میں گئے ہوں گے وہاں موجود پیر کی سائد ماپنے والی ڈیوائس کو ضرور دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ اس ڈیوائس یا اکرن کا نام جانتے ہیں جی ہاں اس اکرن کا ایک نام بھی ہوتا ہے اسے بیرانوک ڈیوائس کہتے ہیں کیونکہ اس کا انوینشن امریکہ کے چارلز بیرانوک نے 1926 میں کیا تھا دوستو دنیا کے کرور ساسکوں میں منگول ساسک چنگیج خان کا نام سب سے اوپر آتا ہے اور سمباوت ہے آپ یہ بات پہلے سے جانتے ہوں گے لیکن آپ کو یہ بات جان کر آسچریہ ہوگا کہ 23 سینچوری کے اس راجہ نے اتنے ادھک بچے پیدا کیے کہ ایک ہسٹوریکل جینیٹک پیپرز کے انصار آج دنیا میں چنگیج خان کے ہزار نہیں لانک نہیں بلکہ ایک کروڑ ساٹھ لانک پرتیکس بن سجیں دوستو آپ سب نے کبھی نہ کبھی ٹی وی پر یا سامنے سے اوکٹوپس ضرور دیکھا ہوگا اس کے آٹھ ہاتھوں کا ہونا ہمیں کافی انٹریسٹنگ لگتا ہے لیکن آپ کو جان کر آسچریہ ہوگا کہ اوکٹوپس کے بارے میں کئی اور بھی روچک باتیں ہیں اوکٹوپس کے تین دل اور نو دماغ ہوتے ہیں اس کے خون کا رنگ لال نہیں بلکہ نیلا ہوتا ہے اور یدی اس کا کوئی ہاتھ کٹ جائے تو وہ پھر گروہ کر جاتا ہے اور کئی پر جاتی کے اوکٹوپس کینی ولس ہوتے ہیں یعنی وہیں اپنے ہی ساتھیوں کو مار کر کھا جاتے ہیں دوستو اگر میں آپ سے پوچھو کیا کوئی مرہ ہوا انسان گھردور جیت سکتا ہے تو ساید آپ سوچے یہ کتنا اسٹوپیڈ سوال ہے لیکن آپ کو جان کر آسچریہ ہوگا کہ چار جون انیس سو تیس کو فرینک ہیز نام کے ایک جوکی نے مرت ہونے کے باوجود اپنی آخری ریس جیت لی دراصل انہیں ریس لگانے کے دوران ہی ہارٹ اٹیک آ گیا اور ان کی تدکال مرتی ہو گئی پر اس کے باوجود ان کا گھڑا سویٹ کس لگاتار دوڑتا رہا اور ریس میں اول آیا اس طرح فرینک مرت ہو کر بھی ریس جیتنے والے دنیا کے ایک ماتر انسان من گئے دوستو ندیاں ہمارے جیون کا ابھی نشہ ہوتی ہیں لیکن کیا ایسے بھی دیس ہو سکتے ہیں جہاں ایک بھی ندی نہیں ہو جہاں دنیا میں ایسے ایک دو نہیں بلکہ سترہ دیس ہے جہاں ایک بھی ندی نہیں بہتی سعودی عربیہ ان دیسوں میں سب سے بڑا دیس ہے جہاں کوئی بھی ندی نہیں ہے اس کے علاوہ قطر یو اے اومان اور کچھ آئس لینڈ نیسنس جیسے کی بہاماس مالٹا اور مالدی ایسے دیس ہے جہاں ایک بھی ندی نہیں بہتی ہے دوستو اگر میں آپ سے پوچھو کہ دنیا کا سب سے پرانا ہوتل کتنا پرانا ہو سکتا ہے تو ساید آپ سو دو سو سال گیس کریں گے لیکن آپ کو جان کر آسٹریہ ہوگا کہ جاپان کے اکائیسی ماؤنٹینز کے پاس استید نیسی اما اونسین ہوتل دنیا کا سب سے پرانا ہوتل انہیں کا ورلڈ ریکورڈ رکھتا ہے اور یہ ہے ہوتل سو دو سو سال نہیں بلکہ تیرہ سو سال پرانا ہے اور یہ اب تک باون پیڈیوں کے ہاتھ میں رہ چکا ہے دوستو آپ کو یہ تو ضرور بتا ہوگا کہ جیو پیٹر سولر سسٹم کا سب سے بڑا گرہ ہے لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے یدی آپ باقی سب ہی پلینٹ کو ملا دے تو بھی جیو پیٹر اکیلے ان کا دو گناہ ہے اور اگر صرف پرتوی سے کمپیئر کریں تو پرتوی انگور کا ایک دانہ ہے تو جیو پیٹر ایک باسکٹ بول ہے تو دوستو یہ تھے کچھ بہت ہی حیران کرنے والے ٹیپس ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ برابر میں دکھ رہے ہیں بیل آئیکن کو جرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو